فنڈامینلل پراپرٹی آف لائف فنڈامینلل پراپرٹی آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ہے اس کے بنیادے کریکٹرسکس کیا ہے بیسک خصوصیات کیا ہیں جس کی بیسکی اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اس میں لائف موجود ہے ہمارے جو کنٹینٹس پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لائف کو ڈیفائن کریں گے جس میں لائف کی سٹیڈی کریں گے جس میں لائف کی سٹرکچر کمپلیکسٹی ہے ریپروڈکشن ہے جنیٹک پروگرام ہے لائف کا میٹیبولزم ہے ڈیویلپمنٹ ہے اور انوارمنٹل انٹریکشن ہے ساتھ سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ لائف ڈیفائننگ لائف لائف کو اگر ہم ڈیفینیشن اس کے دیکھیں لائف کی ڈیفائن کرنے کوشش کریں لائف کی پہلی بات یہ کہ کمپریہنسیو ڈیفینیشن ابھی تک آویلیبل نہیں ہے چونکہ اگر آپ سمپلی بات کریں کہ ایک فیلوسفر ہے اس کی لائف کی اپنی ڈیفینیشن ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ رہ رہے ہیں خوش انجوائے کر رہے ہیں تو آپ آپ لائف ایک بیالوجیسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لائف جو ہے بیسیکلی کیسی کریکٹر سٹکس ہے کیسی چیز ہے جو نون لیونگ میٹیریل سے لیونگ میٹیریل کو ڈیسٹینگویش کرتی ہے اس طرح سے جو ایک زیادہ کمپریہنسیو ڈیفینیشن ہے لائف کی وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ریپروڈیوز کر سکتی ہے خود سے اپنے آف سپرنگ پروڈیوز کر سکتی ہے وہ لائف رکھتی ہے لیکن اگر ہم لاسٹ ڈیفینیشن کو لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ریپروڈیوز کر سکتی ہے اگر ایک اینیمل ہے ایک ریبٹ ہے ہمارے پاس چاہے وہ میل ہے یا فی میل ہے تو وہ اپنے آگے فردر آف سپرنگ نہیں پیدا کر سکتا تو پھر ہم کیا کریں کہ وہ نون لیونگ ہے لائف جو ہے اس کی کوئی سپیسیوک ڈیفینیشن ہے لیکن بہت سارے کریکٹر سکس ہیں جس کی بھی اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز جہاں وہ لائف رکھتی ہے یعنی لیونگ ہے تو سب سے جو پہلی کریکٹر سکس ہے لائف کی وہ ہے اس کی کیمیکل یونیکنس لیونگ آرگنزم کو اگر ہم دیکھیں ان کے جو کیمیکل جن کیمیکل سے وہ بنے ہوئے ہیں وہ ان کے بڑے جو مالیکیوڈز ہیں وہ بڑے ایک یونیک قسم کے جو نون لیونگ سے بلکل کیا ہیں ڈیفرنٹ ہے کہ اگر ہم سمپل ہی میں بات کروں کہ لیونگ آرگنزم کے ادھر گلوکوز ہے کاربو ہائیڈیٹس ہیں تو ان کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ سلفیوری کے اثر یا کسی ایسے نون لیونگ مالیکیوڈز سے بلکل کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے تو اس طرح سے کیمیکل یونیکنس کہ وہ سپیسیفک بائیو مالیکیوڈز جو لیونگ آرگنزم میں پا جاتے ہیں وہ آپ کو عام نال لیونگ میں نہیں ملتے ہیں اس طرح سے جو دوسری امپورٹنٹ کریکٹسکس ہے وہ ہے سٹرکچرل کمپلیکسٹی لیونگ آرگنزم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تیار ویری کمپلیکس آرگنزم اور ان کی کمپلیکسٹی اگر ہم نال لیونگ سے کمپیر کریں ٹھیک ہے اگر ہم سمپل بات کریں دونوں لیونگ اور نال لیونگ جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنی ہوئے ہیں دونوں مالیکیوڈز رکھتی ہیں لیکن جو مالیکیوڈز کی نیچر ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے لیونگ آرگنزم کے مالیکیوڈز بہت کمپلیکس ہیں وہ آگے جا کر فردر پولیمرز بناتے ہیں بڑے مالیکیوڈ بناتے ہیں بڑے مالیکیوڈ آگے جا کر آرگنیلیز بنائیں گے آرگنیلیز سیل بنائے گا سیل سے آگے ٹیشو بنیں گے ٹیشو سے آگے جو ہے وہ آرگنز بنیں گے اور پھر پورا آرگنزم بنیں گا جبکہ نال لیونگ تنگز کا اگر سمپل نام دیکھیں وہ جسٹ مالیکیوڈز کی آپس پر ایک سیم انٹریکشن ہے کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے آرڈرنیس نہیں ہے اس کے اندر اس طرح سے ریپروڈکشن اگر ہم بات کریں تو جیسے وائرس کے اندر لائف کا ہوئے کوئی کریکٹر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ ریپروڈیوز کرتے ہیں تو ریپروڈکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے نئے آف سپرنگز پیدا کرنا کسی بھی سپیشیز کے سروائیو کرنے کے لیے کسی بھی آرگنزم کے جو ہم کہتے ہیں سپیشیز کا مطلب ہے نسل کوئی بھی خاص قسم ہے انیملز کی ان کو سروائیو کرنے کے لیے اسی ریپروڈیوز کرنا ضروری ہے جیسے جیسے میں آج آپ کو پڑھانے کے لیے آئے تو پہلے میں بقائدہ ایک سیکونس تیار کر کے ہوں کہ میں نے کرنا کیا ہے کیا کیا پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے تو یہ پہلے سے میرے پاس ایک انسٹرکشن موجود ہے جس کو میں نے فالو کیا ہے اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پہلے سے آپ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کوئی بھی کام جواب پرنا ہے پلائننگ سے کرنا ہوتا ہے تو سیلز کے اندر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہونی ہے سیلز جو بھی کچھ کرنا ہے وہ پہلے سے ایک پری ڈیٹرمنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو جنیٹک کوڈ کی فارم میں آرگنزم کے پاس موجود ہیں اور انیملز کے اندر جو جنی دی این اے کے فارم میں پلانٹس میں بھی دی این اے کے فارم میں ہے لیکن کچھ وائرسز ہیں جن کے پاس آر این اے کے فارم میں بھی جنیٹک کوڈ موجود ہوتا ہے میٹابولیزم فیفتھ پرپرٹی آف لائف میٹابولیزم کے لیے اگر ہم دیکھیں تو آل دا کیمیکل ریاکشنز ٹیکن پلیس ان آر لیونگ آرگنزم دیئر کارل دے دا میٹابولیزم جتنے بھی کیمیکل پرپرٹیز ہو رہی ہیں اس لیے کیمیسٹ جو ہیں اگر ہم بات کریں تو کیمیسٹ جب لائف کو ڈیفائن کرتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ لائف is a name of continuous chemical reactions یعنی لیونگ آرگنزم وہی ہے جس کے اندر کیا ہو رہا ہے میٹابولیزم ہو رہا ہے تو میٹابولیزم میں جو اینیملز ہیں ان کو benefits کیا ہیں کیا کیا اسے جو میٹابولیزم کا use کیا ہے اینیملز کے اندر تو سب سے پہلا تو use یہ ہے کہ اینیملز جو اسے انرڈی ڈرائیو کرتے ہیں انرڈی ڈرائیو یعنی جب میٹابولیزم ہوگا جیسے ہم فوڈ لیتے ہیں فوڈ ہمارے باڈی کے جو میٹابولیز ہوتا ہے انرڈی ملتی ہے اور اسی انرڈی سے وہ تمام باڈی کے جو کام ہوتے ہیں تو انرڈی is required for each and every function of the body and this energy is coming from the metabolic reactions دوسرا important جو benefit ہے میٹابولیزم کا وہ ہے نئے molecules کو synthesize کرنا جیسے اگر ہم دیکھیں تو جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹے سائز کا بچہ ہے انہی کے with a passage of time اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے سائز کیوں بڑھ رہا چاہوں کہ اس کے باڈی کے نئے سیلز بن رہی ہیں اب یہ نئے سیلز بنانے کے لیے جو میٹیریل ریکوائر ہے جو مالیکولز بنانے وہ میٹابولیزم کے تھوہ ہی آئیں گے میٹابولیزم ہے جو فوڈ کو یوٹلائز کرے گا نئے نئے مالیکولز بنانے کے لیے جو اگر نئے سیلز بنائیں گے میٹابولزم جو ہمارے باڈی کے اندر جو حامفل سبسٹن ان کو ڈی ٹاکسی فائی بھی کرتا ہے لیور بڑا فیموس ہے اس معامل میں ہمارا لیور کے اندر جہاں وہ جتنی بھی ہم کیمیکلز ڈرگ سنتھیٹک چیزیں کھاتے ہیں جو میٹابولیز نہیں ہو سکتی یعنی ہمارے باڈی کو انرجی نہیں دے سکتی ان کو آٹومیٹلی ڈی گریڈ کر دی جاتا ہے لیور کے اندرے تو میٹابولزم کو اگر ہم اوبرال دیکھیں تو یہ دو کیٹیگریز میں فال کرے گا جب کسی کمپلیکس مالیکول کے بریک ڈاؤن کی ج اور جب سمپل مالیکول سے ایک بڑا مالیکول بنایا جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ انیبولزم کیا لائے گا سکس پراپٹی آف لائف ہے ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ آن سمپل ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہے کسی کام کو آگے لے کر چلنا تو زیولوجی کے اندرے ڈیویلپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام آرگریزم اپنا سٹارٹ جو ہے لائف جو ہے وہ مشکل سنگل سل زائی گوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ زائی گو زائی گوٹ آگے پھر ڈیوائیڈ کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے پھر ایک ایک میس آف سیل بن جاتا ہے جس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ہے پھر یہ آہستہ سے ایک پروپر شیپ کرتا ہے وہ ایک پورا آرگریزم ڈیویلپ ہوتا ہے ایک زائی گوٹ سے لے کر کمپلیٹ آرگریزم ڈیویلپ ہونے تک کا جو پروسس ہے وہ بسکل کیا ہے ڈیویلپمنٹ ہے جیسے ہم ہماری نائن مرتھ ڈیویلپمنٹ ہوتی رہتی ہے اپنی م ہم دیکھیں جو ہمارے پاس جو فراغ ہے تو فراغ کے ایگز ہیں ایگز سے ایمبریو بن رہا ہے لاروی بن رہا ہے پھر ایک ٹیڈ بول بن رہا ہے ٹھیک اور آلٹی میٹلی ایڈلٹ بن رہا ہے یہ تمام جو فراغ چینجز ہیں یہ بسکلی ڈیویلپمنٹل چینجز ہیں سیونتھ امپورٹنٹ پروپرٹی آف لائف لیونگ ٹھینگز انٹریکٹ ویڈا انوارمنٹ یعنی وہ اپنی انوارمنٹ سے انٹریکٹ کریں گے اگر ہم یہاں تھوڑا سا اگر ہم انوارمنٹ کا کمپیریزن کریں باقی ادھر جو اینیملز ہیں تو ہم انوارمنٹ اسے والے سے بہت پیچھے ہیں اگر آپ ایلیفنٹ ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو ویڈ میں انوارمنٹ سے انٹریکٹ کر رہا ہے گراسے سے لے رہا سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ انوارمنٹ کو اس طرح سے ڈیمجنگ ویڈ میں انٹریکٹ نہیں کر رہا ہے ہم انگ برٹ کو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیکٹر لے رہا ہے نیکٹر کے ساتھ پلانٹ کو بہت سارے بینیفیٹس بھی دے رہا ہے لیکن اگر آپ میڈل پکچر دیکھیں جو جس میں ایک چمنی سے جہاں بہت ساتھ ہونکا یہ ہمارا شو کرتا ہے کہ ہیومن کی اس طرح سے انوارمنٹ کو انٹریکٹ کر رہا ہے تو this is the question کہ ہیومن کو بھی ایک کنسٹرکٹیو ویڈ میں جہاں وہ انوارمنٹ سے انٹریکٹ کرنا ضروری ہے تو بہرحال being living things ہم بھی انوارمنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو it means we are also living